ہمیں آج جتنے مسائل درپیش ہیں یا جتنے درپیش ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں وہ سارے اسباب بتا کر کے گئے اور مسائل پیدا ہونے کی وجوہات کی طرف تاجدر کونین اشارہ فرما کر کے گئے ہمارے بارے بھی بتایا آج سے ہزار سال بعد جو نسلیں آئیں گی آج کے علوم و فنون کے دعویٰ کرنے والے جب ان کی قبروں کے نشان مٹ جائیں گے وہ فنا ہو جائیں گے ان کی کتابوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے بڑے بڑے مکتبیں فنا ہو جائیں گے لیکن ہزار سال بعد جو نسل آئے گی جناب محمد الرسول اللہ کا دین انہیں بھی رستہ دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھیروں کے اندر وہ ہوں گے تو روشنی کی طرف لائے گا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ ساڑے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد کوئی دنیا کی طاقت کسی کو اندھیرے سے نہیں نکال رہی آج بھی اگر کائنات کو اندھیرے سے نکال رہا ہے تو میرے محمد کا دین نکال رہا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہم سب کا خیرخواہ اتنا خیرخواہ کہ پوری کائنات کے یہودی اور پوری کائنات کے عیسائی اپنا سارا سرمایہ عرش والے کا قرآن یہ کہتا ہے یہ پسند کرتے ہیں ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ یہ یہ یہودی یہ عیسائی نصرانی مجوسی یہ مل بیٹھتے ہیں مٹگے کرتے ہیں ان کی ساری سوچ ان کی ساری فکر اس بات پہ خرچ ہوتی ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں اس بات پہ خرچ ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں سے ان کا محمد تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسدم من اندی انفسہم من بعد ما تبین لہم انہو الحق ان کے قلب و جگر میں مسلمانوں کے بارے حسد ہے یہ بڑے بڑے چلے کر کے مر گئے انہوں نے علوم و فنون کی ڈگریاں حاصل کی انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنگ و بال دعوے کیے لیکن یہ وہ کچھ آج اتنے جدید ترین دور میں نہیں بتا سکے جو جناب محمد ساڑے چودہ سو سال پہلے بتا گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی